خلیل الرحمن کمر کی فیصل قریشی کی پہلی بیوی سے شادی بے نقاب ہو گئی معروف رائٹر نے کتنی شادیاں کر رکھی ہیں خلیل الرحمن کمر آج کل خبروں میں خوب چھائے ہوئے ہیں ان کا لکھا ہوا ڈراما میرے پاس تم ہو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مقبول ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ڈرامے کے مطالق بہت سی منفی باتیں بھی ہیں جو کہ تنازے کی شکل اختیار کر چکی ہیں یہ ڈراما تو ختم ہو گیا ہے لیکن اس سے جڑے تنازے ابھی بھی زندہ ہیں خلیل الرحمن کمر نے جو بھی خاتین مخالف بیانات دیئے ہیں ان کی وجہ سے خلیل الرحمن کمر پر بہت تنقید بھی کی گئی ہے یہاں تک کہ اس تنقید کا اثر ان کے بچوں پر بھی پڑا خلیل الرحمن کمر سے ان بیانات کی وجہ سے عام معافی کا مطالبہ بھی کیا گیا لیکن اس سب کے باوجود وہ اپنے بیانات پر ڈھٹے رہے اس ڈرامے اور خلیل الرحمن کمر کے متنازے بیانات کے بعد دو ایسے گروہ سامنے آئے جو سرہ سر خلیل الرحمن کمر کے خلاف تھے ان کے نظریات سے اتفاق نہیں کرتے تھے اور دوسرے وہ لوگ سامنے آئے جو ان کے نظریات اور بیانات کے حامی تھے ان کے حق میں بول رہے تھے اور نہ ہی کسی کو ان پر تنقید کرنے دے رہے ہیں خلیل الرحمن کمر کے حق میں بولنے والوں میں فیصل قریشی کی بیٹی بھی شامل ہے جو کہ خلیل الرحمن کمر کی سوتیلی بیٹی ہے خلیل الرحمن کمر نے کتنی شاگیاں کی ہیں فیصل قریشی کی سگی بیٹی اور خلیل الرحمن کمر کی سوتیلی بیٹی کون ہے اور اس نے خلیل الرحمن کے حق میں کیا بیانات دیئے خلیل الرحمن کمر کے کتنے بچے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز اور ان کے اپ ڈیٹس آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور آپ ہماری انٹرٹیننگ ویڈیوز کو دیکھ سکے تو آئیے اب بڑھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب خلیل و رحمان کمر نے اپنے آپ کو پاکستان کے عالی ترین رائٹر کے طور پر منوایا ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ رائٹر کے بہتر میار کے لیے کام کیا ہے پاکستان میں رائٹر کو وہ جگہ نہیں دی جاتی جو کہ اس کی اصلی جگہ ہے خلیل و رحمان کمر نہ صرف رائٹر ہیں بلکہ اداکار پروڈیوسر اور ڈائریکٹر بھی ہیں خلیل و رحمان کمر نے اب تک پاکستانی ڈراما انڈسٹری کو بہت سے ایسے ڈرامے دیئے ہیں جنہوں نے لوگوں کے نہ صرف ذہنوں پر بلکہ ان کے دلیروں پر بھی گہرا سا ڈالا ہے ڈراما سیریل دستک اور دروازہ سے خلیل و رحمان کمر نے اپنے کریئر کا آغاز کیا خلیل و رحمان کمر نے کم عمری میں ہی کہانیاں لکھنا شروع کر دی تھی اور اکثر اوقات اخبارات میں وہ شائع بھی کی جاتی تھی خلیل و رحمان کمر نے اپنے بچپن سے ہی خوب پہچان بنائی خلیل و رحمان کمر کے اب تک کے بے انتہا مشہور ڈراموں میں بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ جس نے ان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا اس کے بعد لنڈا بازار، بنتی آئی لوف یو، لاو لائف لاہور، پیارے افضل پیارے افضل بھی ان ڈراموں میں شامل ہے جو کہ خلیل و رحمان کمر کے کریئر میں ساہم سنگے میل ثابت ہوئے اس کے بعد صدقے تمہارے جو کہ خلیل و رحمان کمر کی اپنی زندگی کی کہانی تھی اس ڈرامے میں خلیل و رحمان کمر نے اپنی محبت کی داستان بیان کی تھی ذرا یاد کر محبت تم سے نفرت ہے تو دل کا کیا ہوا لال عشق اور آخر میں میرے پاس تم ہو ان تمام ڈراموں میں خلیل و رحمان کمر نے محبت اور بے وفائی کو ایک الگ ہی انداز سے پیش کیا ہے خلیل و رحمان کمر کے ڈراموں میں ہمیشہ محبت کو ایک نئے انداز میں پیش کیا جاتا ہے جو شائقین کے دلوں پر گہرہ اثر ڈالتا ہے اور ان کا آخری ڈراما میرے پاس تم ہو جس نے تمام ڈراموں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اس ڈرامے میں ایسے بہت سے ڈائلوگ تھے جن پر لوگوں کو اعتراض بھی تھا اور اسی وقت اس ڈرامے میں کچھ ایسے ڈائلوگ بھی تھے جنہوں نے لوگوں کے دل پر گلا دیئے لیکن یہ ڈراما ہر طرح سے بے حد مقبول ہوا دوستو مقبولیت کے ریکارڈ تو ایک طرف اس ڈرامے نے کمائی کے بھی بڑے بڑے ریکارڈ بنائے ہیں اس ڈرامے کی آخری قسط نشر ہونے کے دن اس ڈرامے نے پچیس ملین کی کمائی کی ہے جی ہاں پچیس ملین کما کر یہ ڈراما ایک دن میں سب سے زیادہ کمائی کرنے کا ریکارڈ بنا چکا ہے اور اس نے بھارتے فلم پدماوت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے فلم پدماوت نے بھی اپنی ریلیس کے پہلے دن انیس ملین کمائے تھے لیکن اس ڈرامے نے پچیس ملین کما کر اپنی کمائی کے بھی نئے ریکارڈ قائم کر دیئے ہیں اور اس مقبولیت کو دیکھتے ہوئے خلیل و رحمان کمر نے اس ڈرامے کے سیکول کو بھی اناؤنس کر دیا ہے اب خلیل و رحمان کمر کے لکھی گئی فلموں کی بات کرے تو پنجاب نہیں جاؤں گی اور قاف کنگنا ان کی اب تک کی بہترین فلمیں ہیں اور ہر دل عزیز کانہ ضروری تھا بھی انہی کا لکھا ہوا ہے جس کو راحت فتح علی خان نے اپنی آواز میں گیا ہے دوستو اتنی شہرت اتنی دولت اور اتنی عزت کے بعد بھی خلیل و رحمان کمر ہمیشہ ہی تنازات کا شکار رہتے ہیں کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا کہ خلیل و رحمان کمر کسی تنازے میں نہ گھیرے ہوں اس ڈرامے کے بعد جب بھی کوئی تنازہ تھنڈا پڑا تو اچانک ایک نیا تنازہ ان کے سامنے آ گیا حال ہی میں خلیل و رحمان کمر کی دوسری شادی کی خبریں بھی گردش کرنے لگیں جس میں موڈل اشعال فیاس کا نام بھی سامنے آ رہا تھا فلم کاف کنگنا میں مرکزی کردار ادا کرنے والی ادکارہ اشعال فیاس کے ساتھ خلیل و رحمان کمر کی دوسری شادی کی خبریں تب گردش کرنے لگیں جب ایک نیجی ٹی وی چانل کے ساتھ دیئے گا انٹریو میں خلیل و رحمان کمر کی اہلیا نے اس بات کی حامی بھری ایک دن جیو کے ساتھ میں جب سہیل وڑائش نے خلیل و رحمان کمر کی فاملی کے ساتھ دن گزارا اور ان کی اہلیا سے سوال کیا کہ ان کی دوسری شادی کے آج کل چرچے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ یہ چوبیس گھنٹیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یہ ایک بہت اچھے شوہر اور بہت اچھے باپ بھی ہیں انہوں نے جب یہ تعریفیں کی تو لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ خلیل و رحمان کمر نے واقعی دوسری شادی کر لی ہے خلیل و رحمان کمر کی بیٹی کا کہنا تھا کہ درمیان میں کچھ دیر غائب ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت ضرور گزارتے ہیں خلیل و رحمان کمر کے اس دوسری شادی کے ابھی چرچے تھے ہی کہ خلیل و رحمان کمر نے سراسر نفعوں کی تردید کر دی اور یہ تک کہہ ڈالا کہ اس قسم کے دوم درجے کی لڑکیوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کا کہنا تھا کہ خلیل و رحمان کمر ایک مرتبہ پھر سے ایک نئے تنازع کا شکار ہو گئے خلیل و رحمان کمر کو پہلے ہی خاتین مخالف بیانات دینے پر بے انتہا تنقید کا سامنا ہے اور جب انہوں نے ایک عورت کو دوم درجے کی عورت کہا تو اس کے بعد ان پر تنقید کے نشتر برسنا شروع ہو گئے خلیل و رحمان کی سوتیلی بیٹی ہانش قریشی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ انسٹیگرام پر ایک پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اور میرے بہن بھائیوں کو ہمارے والد سے جڑی پوسٹ میں ٹیگ نہ کیا جائے کیونکہ اس کا اثر میرے بہن بھائیوں پر اچھا نہیں ہوگا اب یہاں ایک بات جان کر آپ سبھی یقیناً حیران ہونے والے ہیں کہ خلیل و رحمان کمر کی سوتیلی بیٹی ہانش قریشی فیصل قریشی کی سگی بیٹی ہیں اور ہانش قریشی نے اپنے سوتیلے باپ کے بچوں کے بارے میں یہ بیان دیا ہے کہ ان کے چھوٹے بہن بھائیوں پر اس بات کا گہراً اثر پڑے گا ہانش قریشی نے یہ بھی کہا کہ چونکہ خلیل و رحمان کمر میرے سوتیلے بہن بھائیوں کے والد ہیں اس لئے میں بھی کہیں نہ کہیں ان سے جڑی ہوئی ہوں اور خلیر رحمان کے خلاف یہ منفی باتیں سن کر ان کے چھوٹے بہن بھائیوں پر منفی اثرات ہی مرتب ہوں گے اور اس لیے انہوں نے کہا کہ میری درخواست ہے کہ ہمیں اس طرح کی کسی بھی پوسٹ میں ٹیگ نہ کیا جائے اور ہمارا ذکر اس طرح سے نہ کیا جائے دوستو فیصل قریشی نے فلم سٹار روزینہ سے 18 سال کی عمر میں پہلی شادی کی تھی لیکن یہ شادی زیادہ عرصہ تک نہ چل سکی اور 8 سال بعد دونوں نے اپنے راستے جدا کر لیے اور فیصل قریشی اور فلم سٹار روزینہ کی ایک بیٹی ہانش قریشی ہے جو کہ فیصل قریشی کی ستگی بیٹی ہے اس کے بعد فیصل قریشی نے اپنی راہیں ان سے جدا کر لی تھی لیکن فیصل قریشی کی بیٹی ہانش قریشی اپنی والدہ کے ساتھ ہی رہتی ہے جن سے ان کے دو بچے ہیں اس طرح فلم سٹار روزینہ کے تین بچے ہیں جن میں سے ایک بیٹی فیصل قریشی سے اور دو بچے ڈراما نگار خلیل و رحمان کمر سے ہیں اور اس طرح ہانش قریشی خلیل و رحمان کمر کی سوتیلی بیٹی ہے اور فیصل قریشی کی سگی بیٹی ہے خلیل و رحمان کمر نے بھی فلم سٹار روزینہ سے اپنی راہیں جدا کر لی اور دونوں کے درمیان اللہدگی ہو گئی اس کے بعد خلیل و رحمان کمر نے دوسری شادی کر لی جن سے ان کے دو بچے ہیں لیکن حال ہی میں جب خلیل و رحمان کمر کی موڈل اشار فیاض کے ساتھ شادی کی خبریں سامنے آئیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ خلیل و رحمان کمر نے تیسری شادی بھی کر لی ہو دوستو یہ سارا معاملہ ڈراما سیریل میرے پاس تمہوں سے شروع ہوا جب اس کے سپیشل پروگرام میں خلیل و رحمان کمر نے عورت کی تزہیق کی اس کے بعد ڈرامے کی یہ ایک ادھکارہ کی جانب سے تنقید کی گئی اور کہا گیا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے ایک ایسا ڈراما کیا جس کا نظریہ عورتوں کے اتنا خلاف ہو رحمت اجمل نے یہ بھی کہا کہ وہ اس بات پر بلکل فخر محسوس نہیں کرتی کہ انہوں نے اس ڈرامے میں کام کیا تو جی دوستو کیسی لگی ہماری آج کی یہ سٹوری امید کرتی ہوں کہ پسند آئی ہوگی تو جلدی سے لائک کے بٹن پر کلک کریں اور کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں